اسلام علیکم شاہد بھائی سلام سب سننے والوں کی خدمت میں صداقت حسین صدیقی کا سلام منور اسلام صاحب کو آج اس دنیا سے رخصت ہوئے تیسرا دن ہے وہ ایک شریف خوش اخلاق خوش خلق خلقت کے پیارے ہر ایک سے محبت رکھنے والے انسان تھے آپ عشق کی حد تک اپنے کام میں اپنے کام کے ساتھ محبت کرتے تھے رات دن اوڑنا بچھوڑنا کیونکہ آپ کا آپ کی نس نس میں آپ کے خون میں آٹھ اور کلیگرافی ہے آپ کے والد نادر واحد نادر کلم گوھر بہت بڑے خطات تھے انہوں نے خطاتی کی اتنی خدمت کی کہ انہیس سو پچاس میں انہیس سو ساٹھ میں انہوں نے پہلی کلیگرافی کی نمائش پاکستان میں منقض کر دی جو کہ آٹھ کی دنیا میں بہت بڑا کارنامہ تھا اب واحد صاحب کی صحبت میں ان کا بیٹا کوئی غیر بھی بیٹھا ہوتا تو منعور صاحب بتاتے تھے کہ وہ بھی ان سے فیضیاب ہوتا اتنے ہی ہوتا جتنا ان کا ان کی اپنی اولاد وہ کام سکھانے میں کہیں بھی کسی کے ساتھ کوئی گنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے ہر ایک کو ایک جیسا درس اس میں بہت بہت اچھے نام بھی آتے ہیں آپ منعور اسلام صاحب آپ نے اپنی تمام اولاد میں اپنی اپنے والد کی جو محراز تھی ان کے والد کی جو محراز تھی کلام پاک کی جو خطاتی تھی اس کو اپنی اولاد تک سینہ مسینہ آپ نے پہنچایا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ منعور اسلام صاحب کا جو کام ہے وہ اتنا خوبصورت خط خط نستالیخ اور خط دیوانی ان کے ہاتھ سے ایسے نکلتے تھے کہ کسی گھر سے جیسے کبوتر اڑتے ہیں واہ اور دیکھنے والوں نے یہ بھی بتایا کہ جب خطات کام کرتا ہے تو کسی خط کو کھینجتے ہوئے کسی نہ کسی جگہ پر اپنے سانس کو روک لیتا ہے لیکن آپ جناب کی اتنک دسترست تھی استاد محترم کی اتنا مضبوط ہاتھ تھا کہ بڑے آرام سے وہ سانس بھی لے رہے ہوتے تھے اور خط بھی اور پھر وہ اگر ڈرائنگ کرتے تو وہ ڈائریکٹ برش کے ساتھ ان کی ڈرائنگ بھی ہوتی ہے اور برش کے ساتھ وہ کلر بھی لگاتے یہ بہت بڑی بات تھی یہاں پہ تو پہلے فٹوں سے پھر کہیں سٹینسل سے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر کے تو ایک چیز بنتی ہے اور پھر اس کے نازم نخرے نخرہ ان کی زندگی میں نہیں تھا واقعی یہ بہت ہی سادہ طبیعت کے ایک درویش فقیر قسم کے انسان تھے بہت سارے فنکشنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ شلوار کمیز میں کہیں رنگ بھی اگر کوئی لگا ہوا ہے تو انہیں کوئی پرواہ نہیں کوئی سلورڈے پڑی ہوئی ہیں تو انہیں کوئی پرواہ نہیں اس چیز کی وہ اپنی زبان کے حساب سے لوگوں کو اتنے قزت دے دیتے تھے کہ کسی کی آنکھ ان کے چہرے سے ہٹتی نہیں تھی اور کام سب سے خوبصورت اور ایک جاندار کام جو تھا وہ گیریزن مسجد ہے فروٹر سٹیڈیم سے جب آپ سیدھا پرانی ائرپورٹ کی طرف جاتے ہیں تو پہلے ہی لیفٹ ہاتھ میں ایک خیمہ نمہ ڈیزائن میں مسجد ہے جس کے بالکل دائرے میں محرابیں ہیں محرابوں پہ ان کے میٹل کے کلیگرافی ہے کمال کی ہے پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہ کام جو ہے وہ ماند نہیں پڑا وہ ہر دیکھنے والے کے لیے ایک لیسن ہے ایک سبق ہے ینگ سٹر کو تو وہاں پہ جانا چاہیے کھلے آم ہے کوئی پابندی نہیں ہے اس پر وہ تو ایسا کھلا میوزیم ہے جیسے صبح رات کا سوئے انسان صبح اٹھتا ہے تو اس کے آنکھ کھلتی ہے تو کوئی نئی صبح دیکھتا ہے اس طرح سے وہ کام ایسا ہی ہے کہ اس کو جب بھی اس پہ آنکھ پڑے گی تو آپ ایسے ہی سمجھیں گے کہ جیسے یہ کوئی نیا کام ہے لیکن جب آپ اس کام کو دیکھیں گے تو پھر آپ منور صاحب سے متعلق ایک الہدہ سے لگی پلیٹ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اس عظیم سادہ طبیعت کے مالک پینٹر کا آرٹسٹ کا کیلیگرافر کا کام تھا اچھا پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات تھی رنگوں کے ساتھ کھیلتے تھے کیلیگرافی کرنے والے جو لوگ ہیں ان وہ زیادہ تر سہاہی کے ساتھ کلم کے ساتھ وہ خوشخطی یا نستالیک لکھتے ہیں آپ ہر قسم کا خط دیوانی تو آپ کا خندانی خط ہے نا وہ تو آپ کی میراس ہے اور خط نستالی وہ بھی اتنے کھولے دل کے ساتھ لکھتے تھے کیا خوب کیا خوب کت اتنا خوبصورت تھا کہ مزہ آ جاتا تھا دیکھ کہ تعریف ہوتی تھی اور پھر برش کے ساتھ جب آپ خط لکھ رہے ہوتے ہیں دیزائن بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ایک طاقت کی اور ایک تجربے کی ضرورت ہوتی ہے آپ جسمانی طور پہ تو دکھنے میں اتنے طاقت پر نہیں لگتے تھے ماشاءاللہ بڑا سلم سمار سا ایک ان کی فضیق تھی لیکن دل کے عارضے میں وہ ہر وقت عارضی طور پہ مسکراتے رہتے تھے اور یہی تکلیف ان کی جان نیوہ بھی ثابت ہوئی ان کے بیٹے نے مجھے بتایا ٹیلیفون پہ اور ابھی کوئی پندرہ بیس دن پہلے کی بات ہے کہ میری ان سے بات ہو رہی تھی تو مجھے انہوں نے جو آپ کو یہ اپنی فوٹوگریف دو بھیج رہے ان میں سے جو اچھی لگے میرا اس میں سے سکیچ بنانا استاد محترم کو جی جی بلکل میں ضرور بنا ہوں گا کاش کہ انسان کو پتا چل جائے کہ اس کی زندگی کتنی ہے تو میرا خیال ہے اپنے پیاروں کو کبھی مرنے کام مگن اور ہر ایک ایگزیبیشن پہ جانا ہر خوشی ہر غمی پہ جانا یہ منور اسلام صاحب کا خاصہ تھا ایگزیبیشن کوئی بھی ہے کسی گیلری میں ہے کسی بھی کوپرا میں ہے یہ ہر جگہ نیئر صاحب پہ نیئرنگ آٹ گیلری میں ہے وہاں پہ آپ کو آسٹر میں ہے وہاں پہ نظر آئیں گے ہر جگہ پہ انہوں نے پہنچنا ہوتا تھا اور اسی لئے سب ان کی بہت عزت کرتے تھے استاد کا ایک رتبہ تھا استاد وں ہر زمین پہ بیٹھ سب بچھا کے اس پہ کام کرنا یہ ایسے لوگ تھے سادے طبیعت بالکل فقیری ٹائپ کی طبیعت جیسے صادق ان صاحب کے کام کرتے ہو کہ فوٹو گیاب دیکھ لیں یا ان کی کوئی ویڈیو دیکھ لیں تو اس میں بالکل اس ہی سن کے یہ لوگ ہیں اور یہ ہماری دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے بچے اور ان کی ایک ہی بیٹی ہیں اور ان کے متعلق بتاتا چلوں کہ انہوں نے ایک دفعہ ہم دونوں بھائیوں کو بتایا یہ میرے بڑے بھائی امجز صاحب سے بھی اللہ تعالی ان کو جنت فردوس میں مقام اطاف فرمائے یہ ان سے بھی بہت محبت کرتے تھے بلکہ جب انہیں ان کے انتقال کی خبر پہنچی تو انہیں اتنے دکھ کا افسوس کا اظہار کیا کہ یار کسی نے یہ تو امجز بھی کسی جگہ پہ رہتا ہی نہیں تھا لیکن ہمارے یہاں پہ تو بات ہی کچھ ایسی ہے حقیقت ہے تو ان کی بیٹی کی بات کر رہا تھا وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی مصور ہیں خطات ہیں ان کے بیٹے سب ان کا گھر کا بچہ بچہ آٹ میں ہیں تو ان سے متعلق پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی ایگزیبیشن یہ میانی صاحب کے قبرستان میں کی تھی تو ہم نے کہا کہ استاد محترم یہ یہ کیا انہوں نے کہا بس اس کا شوق تھا کہ میرے جو بڑے یہاں پہ دفن ہیں ان کی روحیں بھی دیکھیں جو دنیا یہاں پہ بستی ہے اس کے لئے بھی کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے بہرحال یہ اپنے بزرگوں کے ساتھ ایک محبت کی محبت کی بات تھی تو اسی طرح کتنا خوبصورت وقت تھا کہ جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت اثر کی آذان کا وقت ہے نیک لوگوں کے جو درجات ہوتے ہیں بہت بلند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رستے میں بہت بہت آگے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام پر فائز کرے ہم سب کو ان کے لئے فاتح پڑنی چاہئے اور ایک دفعہ الحم شریف پڑھیں اور تین دفعہ ان کے لئے کل ہو اللہ ہو حد پڑھ کے تو ان کی روح کے لئے ثوا بھیجیں اب سب کو اب سب کو صداقت حسین صدیقی کا سلام اور سب سے درخواست کروں گا جتنے سننے والے ہیں جتنے اس پروگرام کو سنیں وہ افسوس کا اظہار ضرور کریں کیونکہ ایک آرٹس دنیا میں ہوتا ہے تو اپنے کام ان کے حوالے سے تعریف چاہتا جب دنیا میں نہیں ہوتا تو ان کے لاحقین جو ہوتے ہیں وہ ان کے ان کے لئے کچھ سننا چاہتے ہیں ان کی باتیں سننا چاہتے ہیں ان سے پیار جتنا وقت وہ دنیا میں گزار گئے اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو یہ یہی ایک طریقہ ہے جس جس کو ان کے متعلق جو جو بھی پتا ہے وہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق اتا فرمائے وما علی میں اللہ پلا خدا حافظ صداقت حسین صدیقی لاہور پاکستان